رمضان میں باگ چیز تھوڑی کرو قرآن پڑھو قرآن پڑھو مرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے صرف قرآن پڑھتے صبح وظیفے چھوڑ دیتے صبح سے شام قرآن پڑھتے اخبار دیکھنا چھوڑ دو ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو اب صرف قرآن پڑھو قرآن پڑھو کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے یک کم رمضان عبرہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی چھوٹی کتابیں دو رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی چھے رمضان دعوت علیہ السلام پہ زبور آئی اٹھارہ رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی اکیس رمضان یا چوبیس رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے اپنی بچیوں سے اپنی بچوں سے اپنی بیگماس سے اپنی ماں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی مستقل اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کا نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے جبریل ہوئی آتے قرآن پڑھ دائی میرے نبی کو سناتا تھا پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے یہ دونوں جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے اس رمضان میں جبریل نے دو دفعہ دور کیا دو دفعہ قرآن سنایا اور سنا سنایا اور سنا دو دفعہ میرے نبی نے سنایا دو دفعہ جبریل نے سنایا تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے قرآن پڑھیں گے اور اس تھوڑا سا ترجمہ پڑھو تھوڑا سا ترجمہ پڑھو